یہ تھا ہمارے پاس Alexandle Graphics PENEL جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم motion graphics template کس طرح انسٹال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے جو creation height Motion graphics template ,کس طرح کس طرح کر سکتے ہیں premiere drone وہ کس طرح save کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کس اور empty templates ہیں اس کو کس طرح edit کر سکتے ہیں ٹی ڈیڈیڈ گ سکتے ہیں اسلام علیکم اوم به ویڈ رمائے پسکتے ! مہم دلکھلی کر لگہ گھر ہم اینودر قلاس اور آج کی اس کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں Essential Graphics کے بارے میں Essential Graphics ایک بہت ہی important tool ہے اگر آپ نے text create کرنے ہیں اگر آپ نے Graphics create کرنے ہیں آپ نے Motion Graphics templates create کرنے ہیں Premiere Pro کے اندر تو آپ کو Essential Graphics کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور اس کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ ایک professional video editor بننا چاہتے ہو اگر آپ already Photoshop یا پیر کہہ سکتے ہو Illustrator کے ساتھ familiar ہو This is gonna be very easy for you to understand کیونکہ اس کا جو interface ہے جو properties ہے وہ exactly same ہے آئیے screen کے طرف چلتے ہیں Windows میں اگر آپ لوگوں کے پاس show نہیں ہو رہا Essential Graphics کا panel آپ نے Windows میں آنا ہے اور Windows میں آ کے click کرنا ہے Essential Graphics panel پہ already میرے پاس checked ہے کیونکہ یہاں پہ open ہے تو it's easy تو یہ ہمارے پاس Essential Graphics panel ہے اس میں میں نے کچھ چیزیں already install کی ہوئے ہیں I understand کہ اس میں جو titles ہیں اس میں کافی ساری آپ لوگوں کے پاس extra چیزیں installed آ رہی ہوگی میں نے وہ سب یہاں سے delete کی ہوئے کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں ہے but you can give it a try pre-install کافی سارے یہاں پہ چیزیں مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس سب سے ٹاپ میں ہے ایک browse کا panel اور ساتھ میں ایک edit کا پینل edit کا پینل بعد میں دیکھیں گے اور ابھی تھوڑا سا browse والے feature کے بارے میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے browse والے feature میں اگر ہم دیکھیں یہاں پہ ہم کوئی چیز جو ہے وہ search کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے ایک چیز یہاں پہ بنائی ہوئی ہے watermark ٹھیک ہے watermark کے نام سے میں نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک template بنائے ہوئے ہیں اور اگر میں یہاں پہ search کروں تو وہ میرے جو میرے جو list ہے اس میں شو ہو جائے گا ٹھیک ہے same goes for the other things ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی چیز یہاں پہ انسٹال کی ہوئی ہے اور آپ کو find کرنا ہے just simply search for it اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ local template سے libraries ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ مزید اگر آپ لوگوں کے پاس subscription ہیں تو یہاں پہ کچھ add-op کے جو motion graphic template سے وہ یہاں پہ available ہوتے ہیں ٹھیک ہے so it's totally depend on you guys میں یہاں سے اس کو cross کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے کچھ جو ہے وہ template سپنے بنائے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ سب box way پہ جو میں نے خود بنائے ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ میں اس کو کافی use کرتا ہوں میں simply اس کو drag کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیتا ہوں zoom کر دیتا ہوں اس طرح سے animation ہے جو میں میں نے بنائی ہیں ٹھیک ہے دیکھو اس میں جو ہے وہ transition بنائے ہوئے میں نے animation ہے وہ بنائے ہوئے as you can see چھوٹا سا animation ہے تو کیونکہ میں اس کو کافی use کرتا ہوں تو میں نے اس کو جو ہے وہ motion graphic template جو ہے وہ اپنے ساتھ save کیا ہوا ہے اس کے اندر جو image ہے اس کے سارے properties میں anytime جو ہے وہ change out کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو simply یہاں سے delete کر دیتا ہوں اور اس کو بہت اچھے انداز سے سمجھتے ہیں میں تھوڑا سے اور templates جو ہے وہ timeline پہ drag کر دیتا ہوں یہاں پہ web promo laptop mockup یہ already ایک جو ہے وہ website promotion کا template ہے جس کو میں نے already install کیا ہوا ہے تو میں simply یہاں پہ جو ہے وہ as you guys can see میں اس کو ذرا سا zoom out کر دیتا ہوں as you guys can see یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس website کا پورا animation آرہا ہے as you can see looks very amazing ٹھیک ہے تو میں simply کیا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے اس کو edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے screen کا جو media ہے اس کو change out کر سکتے ہیں اس میں اپنا screenshot لگا سکتے ہیں اپنے youtube channel کا screenshot لگا سکتے ہیں اپنے website کا screenshot لگا سکتے ہیں it's totally up to you guys ٹھیک ہے یہاں سے جو آپ colors وغیرہ change کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے text وغیرہ colors change کرنے ہیں you can definitely change it out from here ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ تھا ہمارے پاس browse feature ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے custom motion graphics templates install کرنے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم editors کے ذبان میں mo grt templates بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے easily install کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچے جو plus کا icon ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آپ لوگوں کو لے جائے گا آپ کے menu میں ٹھیک آپ یہاں سے کوئی بھی اپنا motion graphic template browse کر کے install کر سکتے ہو ٹھیک ہے فی الحال تو میرے پاس let me see اگر کچھ templates پڑے ہوئے ہیں میں ذرا ہاں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ creative titles ہیں یہ one emoji rt جس کو میں install کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا جس کو ابھی ہم نے install کیا میں website promo کو delete کر دیتا ہوں اور اس کو دیکھتے ہیں As you can see چھوٹا سا animation تا animation کا template تا جس کو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ اس کو install کیا As you can see تو اسی طرح سے جو ہے وہ آپ essential titles Essential graphics یہ چھوٹا سا graphic تھا آپ یہاں سے یہاں پہ ہزاروں چیزیں install کر کے اپنی ویڈیوز میں use کر سکتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک بار install کرتے ہو اور آپ کسی بھی project میں اس کو دوبارہ use کر سکتے ہو ایسا نہیں ہوتا کہ بس آپ ایک ہی project میں use کرو گے نہیں جب تک آپ لوگوں کے سسٹم میں یہ premiere ہے یہ windows ہے یا یہ جو system ہے آپ کا یہ reset نہیں ہوگا تب تک یہ آپ کی system سے کہیں نہیں جا رہے ٹھیک ہے اچھا ابھی ہم آ رہے ہیں edit والے panel پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا edit والے panel پہ اگر ہم سب سے پہلے آتے ہیں تو یہاں پہ کچھ بھی show نہیں ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا reason یہ ہے کہ ابھی ہمیں کوئی layer select نہیں کیا ہے ہم جب کوئی layer select کرتے ہیں یا کوئی title وغیرہ select کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس enable ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو click کر دیتا ہوں یہ وہی جو ہے وہ graphic ہے جو animate ہو کے آ رہا تا ہے this one ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کی ساری چیزیں change کر سکتے ہیں اس کی positioning change کر سکتے ہیں اس کی up and down position change کر سکتے ہیں اس کا scale change کر سکتے ہیں اس کا rotation basically change کر سکتے ہیں اس کا color جو ہے وہ completely ہم change کر سکتے ہیں دیکھو اب color اس کا red ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کا glow ہے وہ off تا میں نے glow بھی on کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھو توڑا سا glow آ رہا ہے ٹھیک ہے تو glow کو بھی ہم on off کر سکتے ہیں glow کا بھی basically ہم color change کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس کو جو ہے وہ کوئی green جو ہے وہ color دے رہا ہوں دیکھو اب اس کا جو color ہے وہ green ہو گیا ٹھیک ہے نیچے ہمارے پاس ہے radius تو radius بھی ہم جو ہے وہ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں کہ basically جو glow آ رہا ہے وہ زیادہ آنا چاہیے کم آنا چاہیے completely اس کو جو ہے وہ customize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس essential graphics panel مثال کے طور پر میں جو ہے یہ میرے پاس ایک extension ہے میں یہاں سے کوئی title جو ہے وہ drag out کر دیتا ہوں جلدی سے اب یہ title ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس کو جو ہے یہ ایک text animation ہے جس کو میں نے ابھی جو ہے timeline پر drag کیا ٹھیک ہے اب ہم essential graphics کے panel میں اگر آئے edit پر کلک کریں اگر still آپ لوگوں نے یہ title بھی import کر دیا اور still آپ لوگ edit پر کلک کر رہے ہو آپ کے پاس کچھ show نہیں ہو رہا تو it means آپ لوگوں نے جو layer ہے اس کو select نہیں ہے تو you need to select the layer جیسے میں select کر دیتا ہوں as you can see یہاں پہ ہمارے پاس کافی سارے properties جو ہے وہ show ہو رہے ہیں مثال کے طور پر میں اس کو جو ہے وہ نام دے رہا ہوں premiere pro course ٹھیک ہے as you can see وہ جو text تھا وہ change ہو گیا وہی title وہی animation جو ہے وہ اب ہمارے پاس change ہو گئے ٹھیک ہے یہاں سے نیچے ہم اس کا font change کر سکتے ہیں تو میں اس کا جو ہے وہ font change کر دیتا ہوں open sense کر دیتا ہوں as you can see یہاں سے اس کو board یا جو ہے وہ thin out کر سکتا ہوں چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے اس کی positioning میں completely change کر سکتا ہوں یہاں سے اس کا scale میں completely customize کر سکتا ہوں اس کا color کیا ہونا چاہیے میں اس کو red color دے رہا ہوں تو basically essential graphics میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پورا customization ہوتا ہے کوئی بھی template ہو کوئی بھی چیز ہو ہم اس کو easily customize کر سکتے ہیں اب essential graphics کو مزید explore کرتے ہیں کیسے مثال کے طور پر میں آیا ٹھیک ہے میں نے یہاں پر کوئی text لکھ دیا text animation ٹھیک ہے یہ میں نے ایک text لکھ دیا اب دیکھو essential graphics کے edit menu میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آگئی ٹھیک ہے یہ similar to photoshop ہے کافی ساری چیزیں جو پوٹو شاپ کے ساتھ ملتی جلتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ layers ہیں یہاں پہ basically ہم layers create کرتے ہیں اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے لیکن فیلحال کے لیے جو ہم آتے ہیں text animation پہ ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے جہاں ویڈیو فریم ہے پینٹو اس کو ہم نہیں چڑھتے کیونکہ فیلحال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ نیچے ہیں align and transform ٹھیک ہے اس کو ہم center out کر سکتے ہیں by using these two tools اگین یہاں پہ ہمارے پاس مزید کچھ alignment tools ہے جس کو ہم try out کر سکتے ہیں totally depends آنی ہو کہ آپ لوگوں نے یہ جو text ہے اس کو کہاں پہ رکھنا ہے فیلحال یہ disable ہے اور اس کی فیلحال ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے تو let's skip that یہاں سے اس کی آپ position completely change out کر سکتے ہیں میں چاہوں تو یہاں پہ اس کی completely position وہ change کر سکتا ہوں یہاں سے اس کا scale جو ہے وہ چھوٹے بڑھا کر سکتے ہو اور یہاں سے جو ہے آپ اس کی transform جو properties ہے وہ change out کر سکتے ہو ٹھیک ہے transform صوری نہیں opacity ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ opacity 100% کرنا چاہیں گے تو زیادہ visible ہوگا کم رکھنا چاہیں گے تو کم visible ہوگا it's simple at that ٹھیک ہے باقی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ فیلحال ہمارے کام کی نہیں ہے تو let's skip that ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگوں نے جو ٹیک سے اس کو اس طرح سے آگے پیچھے کرنا ہے وہاں پہ آپ save کر سکتے ہو فیلحال کے لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے let's move on یہاں سے آپ کوئی بھی point change کر سکتے ہو تو میں یہاں پہ اس کا جو font ہے وہ change کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کا font change نہیں ہو رہا تو make sure کہ آپ کا جو text ہے وہ completely selected ctrl a کے ساتھ آپ press کرو پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ یہاں سے آپ font change کرو ٹھیک ہے میں وہی پرانا text رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ مزید اس کی properties ہے چھوٹا بڑا آپ کر سکتے ہو اور یہاں پہ آپ centers کر سکتے ہو کہاں پہ آپ نے رکھنا ہے یہاں پہ جو text کے بیچ میں جو character کے بیچ میں جو ہمارے پاس gap ہوتا ہے وہ آپ increase یا decrease کر سکتے ہو ٹھیک ہے مزید یہاں پہ properties ہے چھوٹا بڑا کر سکتے ہو تو یہ totally depends on you کہ آپ نے اس کو کس purpose کے لئے use کرنا ہے کس طرح سے use کرنا ہے تو آپ definitely try out age and every property اور اپنے حساب سے آپ اس کو customize کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں مزید اس text کو جو ہیں وہ center پہ لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر نیچے ہم آئے ہیں تو ہمارے پاس ایک panel ہے appearance کا which is kind of very important میں اس کو ہر روز use کرتا ہوں بہت important ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو text کا fill ہے color ہے وہ کیسا ہونا چاہیے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بھئی مجھے کوئی چاہیے blueish tone ٹھیک ہے light blue ہو گئے ہیں ہمارے پاس اس text کا color text کا stock رکھنا ہے تو یہاں پہ check کرو stock basically کیا ہوتا ہے let me show you اس کا ہم color رکھتے ہیں مثال کے طور پر اس طرح کا ہوئی color رکھتے ہیں orange ٹھیک ہے اور یہ جو text ہے اس کا توڑا سا ہم جو ہے وہ size بڑا کر دیتے ہیں اب دیکھو ہمارے پاس یہ کس طرح شوہ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو select کرنا ہے یہاں سے آپ اس کا کوئی بھی color رکھ سکتے ہو it's totally depend on you guys کس طرح آپ کی ضرورت ہے بہت ہی عجیب لگ رہا ہے فی الحال تو لیکن we can make amazing things out of this ٹھیک ہے یہ stock تھا یہاں سے آپ مزید stock سے کر سکتے ہو اگر آپ چاہو تو add a stock for this layer ٹھیک ہے یہاں سے آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہو بے گراؤنڈ ہے تو آپ بے گراؤنڈ رکھ سکتے ہوں میں اس کو ضرورت چھوٹا کر رہتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ ہمارے پاس visible بے گراؤنڈ لے رہے ہیں تو آپ اس کو جو ہے بے گراؤنڈ لگا سکتے ہو مثال کے طور پر میں یہاں پہ لگا رہا ہوں کوئی yellow background ٹھیک ہے ایسی کی ایسی کی یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے yellow background ٹھیک ہے بہت ہی عجیب لگ رہا ہے فی الحال تو لیکن we will make amazing things out of these ٹھیک ہے یہاں سے آپ مزید اس کی properties وہ چینج کر سکتے ہو اور text کا background ہے وہ بڑا چھوٹا کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس اس کی roundness آپ completely change کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کو rounded title چاہیے تو آپ یہاں سے round کر سکتے ہو ٹھیک ہے shadow اگر ڈالنا ہے آپ لوگوں نے text میں تو یہاں سے اگر آپ try out کر سکتے ہو shadow ڈال سکتے ہو اس کا completely آپ جو ہیں angle change کر سکتے ہو اس کی completely properties جو ہے وہ change کر سکتے ہو mask with text it is an important thing لیکن ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اب simply ہم نے کیا گناہ ہے میں control z کے ساتھ جو ساری properties ہے text کے وہ میں ہٹا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس وہی title آگیا simple ٹھیک ہے اب میں نے کیا گناہ ہے میں اس کے نیچے ایک shape کو بناوں گا ٹھیک ہے اور اس shape کو جو ہے میں animate کروں گا ساتھ میں اس text کو بھی میں animate کروں گا ٹھیک ہے اور پھر ہم جو ہے اس کو as a motion graphic template save کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں آ رہا ہوں اگر آپ لوگ یہاں پہ کچھ graphics create کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس new layer کی ایک property آ رہی ہے ٹھیک ہے new layer میں میں کیا لینا چاہ رہا ہوں میں ایک rectangle لینا چاہ رہا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک rectangle بن گیا ٹھیک ہے rectangle کا میں توڑا سا size بڑا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے جو آپ اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہو یہاں سے اس کا جو height and width ہے آپ اس کو change out کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے آپ اور ہم نے اس کا share سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اس کا fill کیا رکھ رہے ہو اگر آپ لوگوں نے stock رکھنا ہے stock رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے it's the same thing ٹھیک ہے میں نے stock نہیں رکھنا ہے کیونکہ میں ذرا simple چیزوں کو تھوڑا اچھے سے پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا جو background ہے میں اس کو رکھنا چاہ رہا ہوں کوئی orange stripe ٹھیک ہے اور اب دیکھو تو ہمارا جو text تھا وہ غائب ہو گیا اس کا reason میں بتاتا ہوں یہاں پہ جو layers نیچے premiere pro کے timeline میں جس طرح کام کرتے ہیں same goes for the essential graphics layers ٹھیک ہے essential graphics میں بھی layers ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس layers کو اوپر نیچے کر کے اس کے ساتھ کلنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ basically اب جو ہمارا shape ہے وہ text کے اوپر آ گیا تو اب ہمارے پاس وہ جو layer ہے وہ shape ہے وہ show اور الیکن جو text ہے وہ اس کے نیچے آ گیا تو زہر سی بات ہے وہ show نہیں ہو رہا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے وہ shape shape کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے اس کے اوپر وہ text لے کے آنا ہے تاکہ ہمارے پاس shape بھی visible text بھی visible ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے text کو اوپر لے کے آنا ہے boom ہو گیا ٹھیک ہے میں اس کا color black کر دیتا ہوں because it looks weird میں اس کو simply black کر دیتا ہوں ٹھیک ہے now it looks kinda cool ٹھیک ہے اب میں کیا کر رہا ہوں میں اس کو جلی سے animate کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ نے آنا ہے essential graphics کے بجائے effects control میں ٹھیک ہے effects control میں میں آ رہا ہوں اس کے کافی جو ہے وہ methods ہو سکتے ہیں آپ different methods try out کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ shape کو animate کر دے ٹھیک ہے shape کے بعد آکے آپ جو ہے وہ text کو animate کر دے but what i would like you to do کہ آپ definitely separately کرو ٹھیک ہے separately کریں گے تو کیا ہو جائے آپ کے پاس تھوڑا سا extra جو ہے وہ functionality آ جاتی ہے تھوڑا سا extra customization جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا یہاں پہ جیزیں complex ہو جاتی ہے لیکن i will suggest you to use separate layers ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر میں نے اس کو یہاں سے animate کرنا ہے ٹھیک ہے میں اگر one by one کروں گا تو بہت زیارہ time لگ جائے گا تو i am simply goes for this one ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ آ رہا ہوں اور اس کو میں as you can see یہاں پہ ہمارے پاس simply ایک animation جو ہے وہ create ہو گئی ٹھیک ہے میں آگئے ہیں یہاں پہ میں جو ہے simply کر رہا ہوں اس کو ease in اور اس والے کو میں کر دیتا ہوں ease out تاکہ جو animation سے ہمارے پاس وہ smooth ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح ہو رہا ہے ٹھیک ہے بلکہ میں اس کو اس طرح کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ start میں جو animation ہے وہ past آئے گا لیکن جب وہ end پہ جائے گا تو وہ slow ہو جائے گا تو اس طرح ہمارے پاس شو ہو گا ٹھیک ہے let's see as you can see animation ہمارے پاس start میں بہت تیز آگئی پھر slow ہو گئے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے animations کو مزید smooth بنانا ہے تو i will definitely suggest you to go for the transform effect transform effect میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں تھوڑا سا blur کر سکتے ہوں motion blur جو کہ ایک نیچرل چیز ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو titles ہیں اس میں تھوڑا سا نیچرل فیل آتا ہے ٹھیک ہے so i will always suggest you to go for the transform effect ٹھیک ہے اور same goes for this آپ لوگوں نے simply اس کی positioning properties کو چیڑنا ہے ٹھیک ہے so that's how you create animations in your titles ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ اگر چاہیں کہ میں اس same title کو یا template کو آپ نے پاس save کروں اور next time کسی اور project میں اس کو use کروں تو آپ لوگوں نے right click کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک option آ رہا ہے ہمارے پاس export as motion graphic template اگر آپ لوگ اس پہ click کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس اس طرح کا ایک box آئے گا میں اس کو یہاں پہ title دے رہا ہوں box animation title ٹھیک ہے میں اس کو اگر آپ لوگ اس کو اپنے جو system ہے اس میں کئی save کرنا چاہتے ہو کسی کے ساتھ share کرنا چاہتے ہو تو you can go for the local drive میں اس کو premiere pro کے اندر ہی رکھنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ کر رہا ہوں local templates folder ٹھیک ہے اگر یہ fonts انسٹال نہیں ہے تو مجھے warn کرو یہ سارے چیزیں میں اس کو uncheck ڈی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور box animation title یہ میں نے اس کو نام دیا اور میں اس کو ok کر دیتا ہوں تھوڑا دو چار سیکنڈ لے لیتے ہیں یہ آپ کے پاس save ہو گیا as a motion graphic template ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں سے delete کر دیتا ہوں گیا ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں browse میں ٹھیک ہے میں نیچے آتا ہوں یہ ہے ہمارے پاس box text animation میں یہاں پہ اس کو drag کر دیتا ہوں دیکھو یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کا کوئی font وہ missing ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو دیکھیں اگر ہم تو same animation آ رہا ہے یہاں پہ animations کی properties ہوئے وہ آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ premiere program close کرو بند کرو open کرو یہ ہمیشہ آپ کا جو title essentially graphics میں رہے گا ٹھیک ہے so that how you create animated titles and save them in your essential graphics پینل ٹھیک ہے اب آپ لوگوں اگر shapes کو animate کرنا ہے تھوڑا سا جلدی اس کو بھی کر لیتے ہیں میں simply edit میں آتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں میں اس والے title بھی ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پہ simply بڑا کر رہا ہوں ماؤس کے ٹھو ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگوں نے اس کے جو کرنا ہے تو آپ راؤنڈ کر سکتے ہیں میں اس کو ایسا ہی رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو جلی جلی animate کرنا ہے بسکلی تو یہاں پہ جو uniform کی properties میں uncheck کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کی جو properties میں یہاں پہ 0 کر دیتا ہوں sorry 100 کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو 0 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو کر دیتا ہوں اب کیا ہوگا ہمارے پاس اس طرح سے ایک جو ہے وہ title بھی لے سکتا ہوں اور اس title کو بھی میں animate کر سکتا ہوں ٹھیک ہے title کس طرح animate ہوگا as i said position properties use کرو اب بے شک اس سایٹ سے animate کرو اس سایٹ سے animate کرو تھوڑا سا scale لے دو rotation property ڈالو ڈیفرنٹ طرح کیا properties ڈال کر گئے اس میں animations لے کے آ سکتے ہو وی آلیڈ ڈسکس ڈرن in the previous classes ٹھیک ہے تو یہاں ہمارے پاس Essential Graphics Panel جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم موشن گراپکس template کس طرح انسٹال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے جو creation ہے موشن گراپکس template کا وہ کس طرح کر سکتے ہیں premiere رو میں وہ کس طرح save کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کسی اور کے templates ہیں اس کو کس طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں that's how you do Essential Graphics میں انسٹال کرنے ایڈٹ کرنا ہے اپنی صاحب سے کسٹمائز کرنا ہے اور انڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم اپنے custom titles یا custom shapes بنائیں گے تو ہم سارے properties Essential Graphics کے طرح کس طرح انٹرول کر سکتے ہیں that's it for this lecture انشاءاللہ next lecture میں ہم مزید چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دے اللہ حافظ